ہلوہ تنا اچھا بنے ایسا ہلوہ سنیا بھابی کو کھلانا چاہیے وقاس بھائی ایسا نرم سا ہلوہ بناو اور سنیا بھابی کے مومن سکوٹس مالنگ تو آج ہماری صبح ہوئی ہے کہ مطلب ہم لوگوں کا دل چھا رہا تھا کہ آج ہم پرائٹھوں کے ساتھ ہلوہ کھائیں اور خاص طور سے جیسمن کا اس لیے وہ آسرا نہیں کرتی خود ہی بنا لیتی ہے تو یہ لوگ جا رہے ہیں سکول یہ دیکھو ایشل نے دیکھا تید بھی ساپ کی ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ایشل نے جا رہی ہے سکول اور دوڑ بھی بیٹھا ہوئے ہاں دوڑ ان لوگوں کو چھوڑنے جا رہا ہے اور ہم لوگ بنانے لگے ہیں ہلوہ پہلے میں نے اور جیسمن نے گھر کے کام کی ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نا بھی ناشتہ بنانے لگے ہیں تو جیسمن بنائے گی ہلوہ اور میں بناؤں گی پرائٹھے تو آپ لوگ جائیے جائیے دیر ہو جائے گی بائی 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 جاؤ جو تو تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسمن بنا رہی ہے ہلوہ اور وہ ریڈ والا جو ہلوہ نہیں ہوتا جو پرائٹھوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ والا تو دیکھتے ہیں جیسمن کیا کر رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج میں بنا رہی ہلوہ اور آج ہم سب کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ پرائٹھے کے ساتھ ہلوہ کھائیں تو اس لئے آپ ہلوہ بنانے لگ گئے جلدی سے پپو کی طرح جس چیز پر دل چاہے فٹا فٹ بنا کے گٹا گٹ کھا لیں ہیں پپو بھی ایسا ہی کرتی ہے نا جس چیز پر دل چاہے تو آج ان لوگوں کا دل چاہ رہا تھا پرائٹھوں کے ساتھ ہلوہ کھانے کو تو شہزاد اور ایشلے چلے گئے سکول جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا تو جیسمن بنا رہی ہے ہلوہ اور جیسمن کیا کیا لیا ہلوے میں دکھاؤ کیا کیا ڈال ہوئے ہو میں نے ایک کپ لیا سوجی اور ایک کپ لیا میں نے چینی اور آدھا کپ لیا گی ٹھیک ہے اور یہ کپ اس لئے کھالی بڑا ہے دو کپ دو کپ پانی اس میں ڈالے گا اس لئے کپ لیا گی ٹھیک ہے آپ کپ سے ناپ کے ڈالو گے تاکہ آپ کو اندازہ رہے تو چولے آپ نے پہلے ہی جلا لیا ہے نا تو چلو پھر شروع کرو میں دیکھتی ہوں آپ کو اس میں پہلے ہم ڈالیں گے سوڈی کا پورا کپ ایک کپ ہم اس میں ڈال دیا سوڈی اب اسے ہم بھونیں گے چلو بھئی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو پکانے تو کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بچوں کو آنا چاہیے سارے ہونے رونے چاہیے ہاتھ میں خاص طور سے لڑکیوں کے جب تک ہائے سوڈی بھون رہی ہے ہم پانی میں آدھا جب نے پانی رکھا تھا گرم ہونے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے زرڈہ کلر آدھا آدھا تی سپون سوڈی ہماری بھون ہو چکا ہمارا بھون چکا ہے اب ہم گھی کے ساتھ چھوڑا سے بھونیں گے تو جیسمن ڈال رہی ہے ہلوے میں گھی اور آدھا کپ اس نے گھی لیا تھا اور اس کو کتنی دیر تک بھونے گی دس منٹ تک بھونے گی تو اچھے سے ہلاو نا تو جیسمن ابھی ہلوہ بھون رہی ہے تو دس منٹ تک اس کو بھونے گی جب تک یہ لاز نہ ہو جائے اور دیکھیں کتنا سا مناریا خالی اپنے لیے کہ میں ناشتے میں جلدی سے کھار ہوں گیا نا نئی سب کے لئے بنا رہی ہوں ماما اور یہ اس نے پانی رکھا بھر یہ پانی اس کے اندر ڈالے گی اور یہ کپ سے ناپ کر ڈالے گی اور ہلوہ ہو رہا بھی اور جیسے جیسے ریڈ ہو رہا بھی ایسے جیسے اچھا لگے گا جو ہم نے چینی لی تھی ایک کپ وہ ہم اندر ڈال رہے ہیں کہ ہلوے کے ساتھ ساتھ چینی بھی پک جائے تو جیسمن کا ہلوہ لال ہونے والا ہے ابھی تک جیسمن بھون رہی ہے اور جیسمن اس کو پانچ منٹ تک اور بھونے گی تاکہ اچھے سے لال ہو جائے اس کے بعد پانی ڈالیں گے ہم لوگ تو اب جیسمن اس میں ڈال رہی ہے پانی اور جیسمنیں آج بہت کم کر دی آرام سے آرام سے ہاں ڈالو ڈالو تو جیسمن کو پھوک پڑ گئی ہے تھوڑی سی چلو ہلاو اس کو نہیں نہیں پھینے تو دری نہیں اتارو ہاں ہلاو اور ڈالو پانی ہم نے دو کپ پانی اس میں ڈال لیا ہے اور دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے اور ابھی اس کو جیسمن تھوڑی دیر پکائے گی اور ایسے ہی پکاتے پکاتے یہ گھڑا ہو جائے گا اچھا ٹیسٹی ہو جائے گا یمی یمی بنے گا پڑا اور میٹھا یمی یمی نہیں ہوتا اور ہمارا ہلوہ ہو چکا ہے تیار دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ابھی کھائیں گے تو پتا چلے گا تو ہلوہ ہو چکا ہے تیار اور ابھی جیسمن نیچے اتار لو مزید دار والا تیار اور ابھی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ پراتے اور آج ناشتہ بہت اچھا ہونے والا ہے ہمارا تو جیسمن نے بتایا تھا جیسمن نے بنائے ہلوہ اور میں بنائی پراتے اور اس کے بعد ہم کرنے والے ناشتہ اور ہم لوگ انہیں گھر کے کام کر لی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم پہلے کام کرتے ہیں ہماری روٹین یہ ہی ہے تو ہم لوگ باد میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں ناشتہ اور اب ہم دس بجنے والے ہم لوگ ناشتہ کریں گے ہماری جیسے دادیاں وہ تو پراتے پکاتی ہیں پنجاب کے ہم اچھے دائن کی دادی بڑے اچھے پراتے بناتے ہیں آپ بھی اچھے بناتے ہیں میں تو کڑک بنا رہی ہوں نا بندرم بناتے ہیں وہ پنجاب والے پراتے ہوتے ہیں تو چلو تھیاری کرو ناشتہ لگا ہم ناشتہ اندر لے کر جائے نہیں اندر نہیں براندے میں رکھ رہے ہیں تو دیکھیں ناشتہ لگ گیا بہت گرمی ہے لائٹ گئی بھی ہے اور ہم مکھیاں نے تنگ کر دیتا ہے ہاں اس کو تو زارے تنگ کر دیتا ہے ہلوہ تنا اچھا بنے ایسا ہلوہ سنیا بھابی کو کھلانا چاہیے بھکاس بھائی ایسا نرم سا ہلوہ بناو اور سنیا بھابی کے موں میں ڈالو اور جیس میں نے بہت اچھا واقعی میں ہلوہ بنے بہت ٹیسٹ ہے جس کو کھانا ہے وہ بھی آجائے پارہ چکھ لے کھالا وڈالوہ بھی ہم پہلے ناشتہ کریں گے ہلوہ باز میں کھائیں گے حلوہ باکر ہمیں اچھا hoor مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا میں کھا میگے کیا گا بھکے ساتھ پاراتھے کھاؤ تو وہ بہت اچھی لگتا ہے زیادہ تر وہ ہونے چ Parent حبوں کے ساتھ بہت اچھا لگا ہم نے اس کے ساتھ کا آیا اس کا معلوم کے اساج کی ترسلشت پادس مرچوں کو اچھار کریں اور جس کو دلوانا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مرچوں کو بہت اچھا چار دلتے ہیں مرچوں کا ہمارا ناشتہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ہلوہ کتنا اچھا بناتا ہے اور ہمارا ہمارا آج کا ٹاپی یہ ہی تھا ہمارا تو آپ لوگ ضرور کمرٹس میں بتائیے گا کہ جیس میں نے حلوہ کیسا بنایا ہے ہم لوگوں کو تو بہت اچھا لگا ہے اور آپ کو سپرائز بھی ملنے والا ہے بہت جلد بہت سپرائز ہوگا آپ ابھی نہیں بتاؤ پلیس تو ہم نے بولا سرپرائز ہاں تو ابھی مت بتانا تو ہم لوگ ملتے ہیں ہم آپ کو اچھے ٹاپک کے ساتھ نیکس وڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ